کسان بھائیوں آپ سبھی کا سواگت ہے بارس کے مہینے میں گننے میں کیا کیا کام ابھی اور کرنے چاہیے اگست کے مہینے اور جولائی کے مہینے میں جس سے گننہ ہمارا اور بہتر ہو سکے کسان بھائیوں اگر آپ نے ٹرنج پیدی سے گننہ لگا رکھا جیسے ہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور دوری اس کی بہتر ہے سارے چار فٹ ہے اور اس گننے سے بیچ نہیں لینے ہے تو آپ ڈی لیفن کر سکتے ہیں یعنی جو سوکھی پتیاں ہیں ان کو اتار سکتے ہیں لیکن ایسی سوکھی پتیاں اتاریں جو پیلی پڑ گئی ہیں ہری پتیوں کو نہ اتاریں ایسے کھیت میں جہاں پر بیج آپ کو لینا وہاں پر پتی نہ اتاریں جیسے ہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے بیج اگر نہیں لینا ہے تو پتی آسانی سے اتار سکتے ہیں اور بیج نہ لینے پر اگر پتی آپ اتارتے ہیں تو اس سے بہت خائدہ ہیں ایک تو جو کیڑے مکوڑے ہیں وہاں ختم ہو جاتے ہیں اور سوکھی پتی بیچ میں دو لینوں کے بیچ میں ڈال دے جاتی ہے جس بائیوڈے کمپوزیٹ ڈال کر کے اس کو آپ سڑا کر کے خات بنا سکتے ہیں جیس سے یہ فائدہ ہوگا گرنی کی جڑیں جو بیچ میں مٹی چالنے کے بعد کھلی مٹی اس میں آتی ہیں تو وہ ڈھکی رہیں گی اور اسپاوٹنگ نہیں ہوگی اگر جمین کھلی رہتی ہے تو اسپاوٹنگ ہونے کی بہت زیادہ سمبھانا رہتی ہے کلین کلٹیویشن آپ کریں بیچ میں پتی ڈالنے کے بعد پتی اگر سڑ جاتے تھے اس طریقے سے اس کی نیرائی گڑائی کر دیں جیس سے اگر جو انسیکٹ ہیں وہ ایگ لائنگ کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں تو ان کے انڈے نسٹ ہو جائیں اور ساتھی میں گنے کی جڑیں لگاتا نکلتی رہیں آپ جانتے ہیں کہ گنے کی جڑیں لگوک تیس دن میں کوئی بھی جڑھو لگوک تھرٹی ڈیز میں وہ لگوک ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے جو ہیرز ہوتے ہیں روم ہیرز ہوتے ہیں جیس سے وہ پہنچ سکتا تو جمین سے آسانی سے نہیں لے پاتے ہیں اس لئے نیرائی گڑائی اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو بارس کی سیزن میں بھی کر پائیں ٹیڈیشنل میتھوڑ سے جب آپ گنہ لگاتے تھے ساٹھ سا ستر سنٹی میٹر پر تب اتنا اسپیس نہیں رہتا تھا جس میں آپ نیرائی گڑائی کر سکتے تھے لیکن یہاں آپ لیکھیں یہ قریب چھے ساڑھے چھے وٹ کی ڈیسٹنس ہے اور اس میں کافی جگہ ہے بڑے ٹیکٹر کو نکال کر کے بھی آپ نیرائی گڑائی اس کی کر سکتے ہیں دوسری فصلے بھی اس میں لگا سکتے ہیں گنے کی بندھائی جو تیسرا آپریشن ہے کہ گنے کی بندھائی جب روح گنے کی بندھائی کی سمجھیں دیان رکھیں کہ گنہ جہاں سے آپ نے پتے اتاری ہو اس زگے سے اس پرکار سے باندھیں کہ اوپر کی جو گنے کی پتیاں ہیں وہ آپس میں دور دور رہیں جیسے کی جو فوٹو سنتیس کے پرکیاں ہیں وہ ابادیت آؤں اگر مان لیجی آپ نے گنے کو بلکل اوپر سے ہری پتیوں کو لپیٹ کر کے باندھیا ہے تو جو بیچ کی گنے ہوتے ہیں ان کی پتیاں فوٹو سنتیس کے پرکیاں نہیں کر پاتی ہیں مٹے طور پر آپ یہ سمجھنے کی بھوجن بننے پرکیاں ان کی بادیت ہو جاتی ہیں جس سے پیچ کے گنہ یا تو سوک جاتا ہے یا کافی پتلا ہو جاتا ہے جس سے آپ کے اوپر کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں کسان بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ دو سو اور تیس گنے کی برائیٹی میں پوکا بوئنگ نام کی بیماری آتی ہی آتی ہے اس لیے اگر آپ کے پاس سمجھ ہیں تو دو گرام پرت لیٹر کی در سے چاہے کاپا راکسی کلورائٹ چاہے بیویسٹین چاہے کوئی ان دوائی جیسے ہے چاہے اسٹاپ ہے کون کی بندہ ہی کسان بھائیوں کم سے کم آپ تین بار کریں اگر تب آپ کا گنہ اور بہتر ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بہت اچھا اس کھیت کا الائنمنٹ ہے گنے کو ایسی جگہ سے بندھا گیا ہے سوکھی پتیوں سے بندھا گیا ہے اوپر کی پتیاں کھری ہوئی جس سے ساری پتیاں ہری ہیں پرائے دیکھا جاتا ہے جب کشان بھائی گنہ لگاتے ہیں تو اگولا ان کا سوک جاتا ہے خاصتہ اسے دسمبر جنوری کے مہینے میں تو یہ جانوروں کے لئے چارہ بھی اکلت نہیں ہو پاتا ہے اور ساتھ ہی میں جو گروت ہونی چاہیے یعنی بڑھوار جو تھنڈک کے سیجن میں گننے کے ہونی چاہیے وہ ابھی بادیت ہو جاتی ہیں گننے کی کلین کلٹیویشن جیسے کہ میں نے بتایا صاف صفائی رکھیں دو لائن کی پیچ میں سوکھی پتیوں کے اس میں گرا دیں اور ایک اور کام آپ کو کرنا ہے ایسے گننے جو ٹیلر پہلے بنے ہوئی تھے لیکن کمجور ہیں ہلکے ہیں ان ٹیلرز کو بھی گننے کی پت کیوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ نکال دیں کیونکہ یہ گننے سے پوسکت تک تو جو گننہ کھڑا ہے اچھا گننہ ہے اس سے یا تو لیتے رہتے ہیں یا زمین سے لیتے رہتے ہیں اور ایک کمپٹیشن بنائے رہتے ہیں جس سے گننے کی جو بڑھوار ہونی چاہیے جو اس کا ایریشن ہے جو پھوٹو سنتیس ہے وہ پرکریہ بادیت رہتی ہیں ایسے گننوں کو آپ کھت سے عوض سے ہی نکال دیں ان کی کوئی عوض سکتہ نہیں رہتی ہے کیونکہ یہ گننے بعد میں نہیں بند پاتے ہیں ان سے آپ کو بز نہیں ملتی ہے کسان بھائیوں پوٹاس کا پریوک اس سمیں بھی آپ خیت میں کر سکتے ہیں چونکہ پوٹاس جو اسٹریس کنڈیشن ہوتی ہیں یعنی گننے کا پودا ہو یا کوئی پودا ہو جب اس میں چاہے سوکھا لگ رہا ہو چاہے جل بھرا ہو گیا ہو یا کیٹ بیماری کا پرکوف ہو ایسی دسا میں اس کو سہنے کی چھمتہ پوٹاس پردان کرتا ہے اس لئے اگر پوٹاس آپ نے نہ ڈالا ہو تو پوٹاس آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ دیک دیکھ سکتے ہیں بہت ساری گننے کی ویرائٹی آپ کو ایک ساتھ دکھائی گئی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ٹائنگ ہے وہ بہتر طریقے سے کی گئی ہے پروپین کی گئی جس سے گرنہ گرنے نہ پائے گرنہ جب آپ کا گرنے گرنے اور اس کی بندھائی ہوگی تب یہ اچھا ہوت پدن ہوگا دھنے والے